موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على اہلہا واللعنت على مستحقها اما بعد معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین زوی الاحترام ہم سبھی اس عظیم الشان عبادت سے متعلق گفتگو شروع کر رہے ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر واجب اور لازم قرار دیا ہے اپنے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ نے ساری انسانیت کو بلایا ہے اور وہ تمام افراد جنہیں اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ شریف قعبت اللہ شریف کی زیارت کرنے اور حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے سرزمین مکہ تشریف لاتی ہیں خدا میزبان ہوتا ہے بندہ مہمان ہوتا ہے اور پھر راستے کی آنے والی تمام مشکلات اسے اپنے لیے بہترین اللہ کی طرف سے ملنے والے عجر کی بنا پر سکون کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے فخر کرتا ہے ناز کرتا ہے کہ اسے اس کے پروردگار نے اپنے گھر آنے کی اجازت دی ہم سبھی اس اپنی واجب عبادت کو انجام دینے کے لیے جس موقع پر سرزمین مکہ وارد ہوتے ہیں بہت سے مسائل ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے حج کو بہترین انداز سے انجام دے سکیں اور نہ صرف یہ کہ بہترین انداز سے انجام دے سکیں بلکہ صحیح طور پر انجام دینے کی بنا پر ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور ہم سبھی اللہ سے بہترین عجر پا سکیں ہم اسی لیے اس پروگرام کے ذریعے سے وہ تمام ذمہ داریاں اور وہ تمام مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا حج بھی بہترین ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذمہ داری جو ہمارے پروردگار نے قرار دی ہے اسے بھی ہم انجام دے پائیں ہم ابتدا ہی میں اس بات کی طرف آپ سبھی کی توجہ مفضول کرانا چاہیں گے اور آپ سب کو اس بات کے لیے توجہ دلانا چاہیں گے کہ یہ سارے مسائل جو یہاں پر حج سے متعلق بیان ہو رہی ہیں وہ سارے مسائل آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی کے بیان کردہ مسائل کے بینا ان کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسائل آ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اگر ان مسائل کے ساتھ اور ان سارے احکام کے ساتھ ہم حج بجا لائیں گے تو ہمارا حج چونکہ شریعت کے مطابق ہوگا لہٰذا صحیح حج قرار پائے گا اور چونکہ باز ڈیفرنسز مراجع کرام کے درمیان باز چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہیں لہٰذا اور ان ڈیفرنسز کی بنا پر ان مقلدین کی ذمہ داری یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مشتہد کے مطابق عمل کریں لہٰذا باز جگہوں پہ جو ڈیفرنسز ہیں وہاں پر اس مرجع کے مقلد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مویٹر میں اور اس موقع پر اپنے مرجع کے مسائلے کے مطابق عمل کریں ہم آیت اللہ لزمہ آسیسانی کے مسائل کے مطابق ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش ہماری یہ ہے کہ بہترین طریقے سے ان مسائل کو پیش کرتے ہوئے اپنے حج کو بھی بہتر بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ مؤمنین اکرام بھی اپنے حج کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں قرآن مجید نے اس حج بیت اللہ کے لیے جو انسانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری آیت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ذکر جس کا وارد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاعا علیہ سبیلا ومن کفرا فان اللہ غنی عن العالمین قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اس خانہ پروردگار میں اللہ کی کھلیوی روشن نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم شامل ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اس گھر میں یعنی اللہ کے بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امن و امان ہے اس کو سکون مل جائے گا اور اس کے بعد حکم پروردگار یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج ضروری ہے لازم ہے اس صورت میں جب ان کی اندر استطاعت اور ایبیلیٹی پائی جاتی ہو راستے کے اعتبار سے اور پھر یہ بھی قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جو اس کے سلسلے میں انکار کر رہا ہو تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ پروردگار تمام عالم سے بے نیاز ہے اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بندے ہیں یہ انسان ہیں کہ جو اللہ کے محتاج ہیں یہیں پر میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حج لفظ جو ہے خود اس کے معنی ہے انسان کا سفر پر نکلنا وہ معتبر اور محترم سفر کہ جو اللہ کے گھر کے لیے ہو اسی بنا پر اسے حج کہا جاتا ہے ورنہ خود لفظ حج سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اسی طرح سے سورہ حج کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں بھی اعلان فرمایا کہ قرآن مجید نے اس آئے شریفہ میں بھی ان تمام لوگوں کے لیے اسی لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے وہ لفظ ناس استعمال کیا یعنی تمام لوگوں پر تمام انسانوں کے درمیان یہ اعلان کیا جائے کہ وہ حج سے متعلق آئیں اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں یہ حج وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جو اسلام کے پرچار اور اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے بھی تمام انسانوں کے درمیان پایا جاتا تھا اسلام نے بھی اپنے اس حج کی ذمہ داری کو تمام ان لوگوں پر جو دائرہ اسلام میں آ جائیں ان پر فرض کیا تھوڑے بہت ڈیفرنسز تھے لیکن یہ حج پرانے زمانے سے پایا جاتا رہا اور جناب ابراہیم سے پہلے بھی خان اکابہ موجود تھا اور جناب ابراہیم کی تعمیر نو کے بعد سے مسلسل لوگ اس سرزمین پہ آ کر اپنے حج کو انجام دیتے تھے اسلام نے آنے کے بعد اس حج کو واجب کیا اور اس انداز سے واجب کیا کہ کچھ ایسی ذمہ داریاں انسانوں پر آئیت کی بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ استطاعت انسان کے لیے قرار دی کہ جس کی بنا پر انسان حج اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ جن استطاعت کی ذمہ داریوں نہ چاہیے اگر انسان اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ جس عمر میں اسلام نے ایک انسان کو میچیور مانا کہ جس میں بچیوں کے لیے نو سال کی عمر اور ایک جوان بچے کے لیے ایک نوجوان کے لیے اللہ رب العزت نے پندرہ سال کی عمر لیکن اگر پندرہ سال سے پہلے بھی اس کے اندر وہ نشانیاں کہ جو اس کے میچیور ہونے کی قرار دی گئی ہیں وہ پائی جائیں تو اس صورت میں بھی وہ اس حج کو انجام دے سکتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسان اس حج کو انجام دے کہ جو آزاد ہو اگر یہ غلام ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ آئے گا تیسری ذمہ داری اسلام نے قرار دی کہ وہ آقل ہونا چاہیے عقل ہونی چاہیے اور اس عقل کے ساتھ اگر ہے تب ہی حج کرنے کے لئے آئے گا چوتھی ذمہ داری اسلام نے قرار دی کہ انسان کی اندر مالی طور پر ایبلیٹی پائی جا رہی ہو فائننشیل ایبلیٹی ہو تب یہ انسان حج کے لئے آئے گا جن میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں پہلی چیز یہ کہ انسان اس بات کے لئے اتمنان رکھتا ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ پورا حج انجام دے گا اور حج کے آخر تک اس کے پاس رقم کم نہیں ہوگی اور دوسری جو فائننشیل ایبلیٹی میں ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کے لئے مطمئن ہو کہ اگر وہ حج کے لئے جا رہا ہے تو وہ افراد جن کی ذمہ داری اس پر قرار دی گئی ہے وہ افراد اس کے حج پر جانے کے بعد اپنے اپنے مقام اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے وطن میں آرام سے جس طرح سے بقیہ دنوں میں زندگی گزارتے تھے اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں مثال کے طور پر ایک شخص اگر اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور اس کے گھر میں اس کی زوجہ اور اس کے بچے موجود ہیں تو یہ زوجہ اور بچوں کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے کہ وہ اس حج پر جانے والے مسافر کے واپس آنے تک صحیح طور پر زندگی گزار سکیں اگر یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں مالی طور پر یہ انسان استطاعت والا مستطیع سمجھا جائے گا اور اس کے اندر یہ ایبلیٹی پیدا ہوگی کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے اس کے بعد پانچویں ذمہ تاری پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان فیزیکلی صحت مند ہونا چاہیے اور اس کے بدن میں اتنی طاقت اور توانائی ہو کہ وہ حج کے لیے جائے اور سارے حج کے ارکان کو بجا لاکر واپس آسکے چھٹی ذمہ داری یا شرط اسلام نے قرار دی ہے کہ انسان کے پاس اتنا وقت بچا ہو کہ وہ حج کرنے جا سکے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رقم مل گئی پیسہ آ گیا لیکن اب اتنا وقت نہیں بچا اس سال کے حج میں کہ وہ ساری ذمہ داریوں کو مثال کے طور کے اوپر پاسپورٹ ریڈی ہو جائے انسان کے پاس ویزا بھی آ جائے ٹکٹس بھی ایویلیبل ہوں اور پھر وہاں جا کر جن ابھی باتوں کو بیان کیا جائے گا حج سے متعلق یعنی عمر تمتو اور حج تمتو ان سب کو بجالانے کے لیے اس کے پاس اتنا وقت اور اتنی محلت بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان سب کو انجام دے لے جائے تو اس سال واجب ہوگا اور اگر یہ رقم اس کے پاس اس سال آ گئی ہے تو پھر وقت نہ ہونے کی بنا پر اس سال تو واجب نہیں ہوگا لیکن رقم رہے گی تو اگلے سال اس پر واجب ہو جائے گا اسی طرح سے وہ انسان کے جو سفر حج کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے اس کی استطاعت کی ذمہ داریوں میں اور شرطوں میں یہ بھی بات ہے کہ راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے بہت سارے اوقات بہت ساری ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن رکاوٹوں کی بنا پر انسان کے لیے حج کرنا ممکن نہیں ہوتا اگر رکاوٹ نہیں ہے تب اس پر حج واجب ہوگا لیکن اگر کسی وجہ سے کسی قسم کی بھی رکاوٹ چاہے وہ اس کی رکاوٹ ملکوں کی بنا پر پیدا ہو رہی ہو یا یہ رکاوٹ راستوں کی بنا پر پیدا ہو رہی ہو یا جس کی ایک مثال روایتوں میں وارد ہوئی ہے کہ راستہ خطرناک ہو چکا ہو تو ان صورتوں میں انسان کے لیے پھر اس سال کا حج واجب نہیں ہوگا اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں اور انسان کی اندر استطاعت ہے تو پھر اب اس پر حج واجب ہوا اور یہ جو حج واجب ہوگا وہ اب سوال یہ ہے کہ کون سا حج اس افراد کہلاتا ہے تیسرا حج حج قرآن کہلاتا ہے البتہ یہ تینوں ہی حج جو اصل ریال ورڈ ہے جو عربیک میں ہے وہ حج لفظ ہے لیکن چونکہ ہمارے زبان کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حج تمتع یا حج افراد اور حج قرآن یہ تین حج ہم سبھی کے لیے اسلام نے قرار دیئے ہیں لیکن وہ افراد جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں مکہ معظمہ سے جن کا فاصلہ زیادہ ہے وہ افراد صرف اور صرف اپنے لیے حج تمتع کو واجب قرار دیں گے اور ان کو حج تمتع انجام دینا ہے نبے کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر رہنے والے تمام افراد اپنے لیے جس حج کو انجام دیں گے وہ حج تمتع کہلاتا ہے لیکن وہ افراد جو نبے کلومیٹر کے اندر یعنی مکہ معظمہ کے قریب رہتے ہیں ان تمام افراد کے لیے دو حج اسلام نے رکھے ہیں جن میں سے ایک یعی حج قرآن دوسرا حج افراد ہے بظاہر یہ بات کہ دو حج ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو مکہ معظمہ سے دور رہتی ہیں لیکن کبھی کبھی حج تمتع کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے والے افراد پر بھی یہ حج افراد واجب ہو جاتا ہے اس صورت میں جب ان کے لیے اس وقت چونکہ حج تمتع کے دو پارٹ ہوتی ہیں ایک عمر تمتع کہلاتا ہے دوسرا حج تمتع کہلاتا ہے ان کے لیے کسی مجبوری کی بنا پر حج تمتع کے پہلے پارٹ یعنی عمر تمتع کو انجام دینا ممکن نہ رہ جائے تو پھر ایسی صورت میں ان افراد کو اپنے حج تمتع کو حج افراد بھی تبدیل کرتے ہوئے اپنے حج کو انجام دینا ہے اب سوال یہ ہے حج افراد اور حج تمتع میں فرق کیا ہے حج تمتع میں عمر تمتع کو حج تمتع سے پہلے انجام دینا ہے جبکہ حج افراد جن پر فرض ہے ان کے لیے پہلے حج تمتع کو انجام دینا ہے اور اس کے بعد اپنے عمرے کو بجا لانا ہے تو وہ افراد جو حج تمتع کرنے کے لیے گئے تو مکہ معظمہ لیکن کسی مجبوری کی بنا پر ان کے لیے عمرہ انجام دینا ممکن نہ ہو ان کو اپنے عمرے کو یہیں پر روک کر پہلے حج کو انجام دے لینا ہے نیت کو چینج کرتے ہوئے کہ میں تمتع کے بجائے افراد کر رہا ہوں اور پھر حج مکمل ہو جانے کے بعد ان کو اپنا عمرہ اس حج افراد کی ایک شخ اور اس کے ایک پارٹ کے طور پر انجام دینا ہوتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں کے درمیان فرق بھی کلیر ہو گیا کہ حج تمتو میں عمرہ تمتو پہلے ہے جبکہ حج افراد میں عمرہ حج کے بعد انجام دیا جاتا ہے یہ بھی اللہ نے اس لیے انتظام رکھا ہے کہ دنیا سے آنے والے افراد چونکہ ظاہر ہے کافی کسی کافی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں وہ اپنی عمرے کو پہلے انجام دے لیں گے اور وہ افراد جو مکہ کے آس پاس رہتے ہیں وہ حج کے بعد عمرہ انجام دیں گے تو نتیجے میں ایک وقت میں کراؤڈ کم ہوگا اس انتظام کے تحت پروردگار نے دو طرح کے بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ اللہ رب العزت نے اچھے انتظام کے ساتھ انسانوں کو دو حصوں میں رکھا تاکہ حج کے موقع پر اس کراؤڈ کو کنٹرول کیا جا سکے اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے لیے جس حج کو فرض کیا ہے اس حج میں انسان جیسا میں نے ابھی ارز کیا کہ انسان اگر حج تمتع کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو دو ذمہ داریاں انجام دینی ہے یہاں پر یہ بات بھی میں ارز کر دوں کہ اب یہاں سے ہم لوگ جو اپنی گفتگو آگے پڑھے گی ہماری وہ اس حج تمتع سے حج افراد ان کے لیے بھی ہے لیکن یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے حج تمتع سے متعلق جو ہم سب کے اوپر فرض قرار پاتا ہے جو نبی کلومیٹر سے دور رہتے ہیں مکہ معظمہ سے یہ افراد جو دنیا کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں انہیں اپنے حج کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے عمر تمتع انجام دینا ہے جو حج کا پہلا پارٹ ہے اور دوسرا حج تمتع انجام دینا ہے جو اس حج کا دوسرا پارٹ ہے ان دونوں کے لیے الگ الگ اعمال ہم پر فرض کیے گئے ہیں واجب کیے گئے ہیں جن کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت پہ ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے انجام دے سکیں پہلا وہ عمل جس عمل کو انسان انجام دیتا ہے عمر تمتع کے طور پر وہ پہلا عمل ہے انسان کے لیے احرام کا اختیار کرنا یہ جو احرام انسان پہن رہا ہے یہ احرام انسان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی مائے مبارک رمضان مکمل ہو جائے عید آ جائے اس عید کے بعد سے لے کر آٹھ زل ہج یعنی جو اصل حج کی تاریخ ہے اس سے دو دن پہلے تک اس کے پاس اختیار ہے ان تین تقریباً سوہ دو مہینے بنتے ہیں ان سوہ دو مہینوں کے درمیان وہ اپنے عمر تمتع کو انجام دے یہ پہلی ذمہ داری ہے یہ جو انسان اپنے اس عمر تمتع کو انجام دینے کے لیے آ رہا ہے مکہ معظمہ کی طرف تو چونکہ مکہ معظمہ میں انٹر وہی انسان ہو سکتا ہے جو احرام پہن چکا ہو تو اب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عمر تمتع کرنے کے لیے آنے والا انسان مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے احرام پہنے اور اس احرام کو پہننے کے بعد نیت کرے ابھی اس کو آپ کے لیے واضح کیا جائے گا کہ نیت کا کیا طریقہ ہوگا اور پھر سب سے اہم چیز اس احرام کی یعنی تلبیہ اپنی زبان سے کہے تاکہ اس کا یہ احرام مکمل ہو جائے اس کے بعد عمر تمتع میں انسان کو خانہ کعبہ میں مکہ معظمہ میں انٹر ہو جانا ہے اور پھر مکہ معظمہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر آئے گا اور اس پوری باؤنڈری میں تواف کرے گا کہ جس کا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا جائے گا اس کے بعد وہیں پر قریب میں نماز تواف پڑھ نی ہے اور پھر اس کو آنا ہے مسعہ وہ جگہ جہاں کے اوپر سعی کی جاتی ہے صفہ اور مروہ کے درمیان یہ صفہ اس کو دو ان پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں صفہ اور مروہ ان کے درمیان اس کو سعی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے احرام سے خود کو آزاد کرنے کے لیے اسے تقصیر کرنی ہوگی تقصیر کہتے ہیں اپنے بال کو یا اپنے ناخون کو چھوٹا کرنا اس طرح سے یہ انسان جیسے ہی تقصیر پانچوہ عمل انجام دے گا وہ احرام جو پہن کر مکہ معظمہ میں پلیٹ ہو گیا اب اس کو آٹھ زلحج سے اپنے حج کو اسٹارٹ کرنا ہے جو حج تمتع کہلاتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اب وہ دوبارہ احرام پہنے گا اور وہی طریقہ کار کہ جو پہلے اس نے اختیار کیا تھا احرام پہننا نیت کرنا اور پھر تلبیہ کہنا یہ اس کو بہتر ہے کہ آٹھ زلحج کو انجام دے لے اور پھر اس کے بعد وہ اگلے عمل کے لیے آگے پڑھے اس کے بعد اگلا عمل ہے اس کا میدان عرفات میں آنا اور اس میدان عرفات میں قیام کرنا میدان عرفات میں آئے گا لیکن نو زلحج کی دو پہر جب بالکل زہر کا پہلا وقت آجاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اسے میدان عرفات میں نیت کے ساتھ قیام کرنا ہے یہ اس کا دوسرا عمل ہے اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا وہ اس میدان عرفات سے نکلے گا مزدلفہ کی طرف البتہ مغربین کی نماز پڑھ یہ بھی ممکن ہے اس کے لیے مزدلفہ میں آکر نماز پڑھ یہ بھی ممکن ہے مغربین کی جس کی وضاحت آئندہ آئے گی اب اس کے لیے عید کی رات آ چکی ہے یعنی اگلہ دن عید کا ہوگا اور اب یہ سورج ڈوب جانے کے بعد نو تاریخ کا دن مکمل ہو گیا دس کی رات آ چکی ہے وہ مزدلفہ نامی جگہ پر آئے گا اور وہاں پر اس کو صبح کی نماز کا پہلا وقت اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک قیام پذیر ہونا ہے اور پھر سورج نکل جانے کے بعد یہ دس یعنی عید کا دن آ چکا ہے اور اب سورج ڈوبنے تک انجام دے لینے ہیں جن میں سے پہلا کام رمی کرنا ہے اس دن سب سے بڑے شیطان کو جا کر وہ سات پتھر مارے گا لیکن یہ کام اس کو اسی دن سورج ڈوبنے سے پہلے مکمل کر لینا ہے اور یہ پہلا کام کرنے کے بعد اس میدان منہ میں اسے اپنے حج کا پانچوہ حصہ یعنی قربانی دینی ہے یہ کام اس کو رمی کر لینے کے بعد یعنی شیطان کو پتھر مارنے کے بعد انجام دینا ہے اور اس کے بعد چھٹا حصہ چھٹا کام جو حج تمتو کا اسے انجام دینا ہے جو میدان منہ کا تیسرا کام پھر تقصیر کے بجائے اس کو حلق کرنا ہے حلق کرنا یعنی اپنے سر کے سارے بال کو مرد کا اتار دینا یہ مرد کے لیے خاص حکم جو خاص حالتوں میں آئندہ جس کا ذکر آئے گا یہ چھٹا عمل یہاں پر میدان منہ کا اس دن کا شام تک عمل اس اس کے پاس کچھ کام ہیں جن کام کو اسے انجام دینا ہے جن میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ منہ میں ہی مقیم رہے قیام پذیر رہے اور پھر وہ پوری رات منہ میں گزارے اور اس کے بعد اگلا دن آئے اور اگلا دن آنے کے بعد وہ ان تین شیطانوں کو جو وہاں پر میدان منہ میں موجود ہیں ابھی پہلے دن اس نے ایک شیطان کو پتھر مارا تھا اب وہ دوسرے دن تین شیطان کو سات سات پتھر مارے یہ دوسرا دن آ گیا اور اس میدان منہ کے دوسرے دن بھی وہ شام کو رات کو وہیں پر مقیم رہے اور پھر اگلے اس انسان کے لیے جو میدان منہ میں مقیم ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے اس عمل کے درمیان چاہے تو وہ خان کعبہ میں واپس مکہ معظمہ آ کر تواف کرے یہ ساتھوہ عمل ہے جو حج کا ایک حصہ ہے آٹھوہ اس نماز کو پڑھے جو تواف کے بعد پڑھی جانا ہے جس کا طریقہ ارز کیا جائے گا اس کے بعد وہ اور ایک دفعہ خان کعبہ میں آئے اور ایک تواف تواف نصح کی نیت کے ساتھ بچا لائے اور اس کے بعد نماز تواف نصح یہ جو اس نے پانچ کام یہاں پر انجام دیئے یہ پانچ کام مینا کے تین کام اس مینا سے نہ آئے مینا ہی میں مقیم رہے جب مینا سے عید کے اگلے دن کے اگلے دن یعنی بارہ تاریخ کو واپس مکہ معظمہ آئے تو اس موقع پر بھی ان پانچ کاموں کو انجام دے سکتا ہے لیکن ہر دو صورت میں اگر وہ اس میدان منہ سے واپس آ کر مکہ معظمہ میں پانچ انجام دے لے گا تو جیسے ہی پانچ وہا عمل مکہ معظمہ میں انجام دے گا اس کا حج مکمل ہو جائے گا لیکن اگر یہ پانچ کام اس نے منہ کے قیام کے دوران اس مکہ معظمہ میں آ کر انجام دیا تو جیسے ہی منہ میں واپس جانے کے بعد گیارہ اور بارہ تاریخ کو تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد اس منہ سے وہ باہر نکلے گا اس کا حج مکمل ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے جس ہم کو اپنے حج کو انجام دیتے ہوئے حج کو مکمل کرنا ہے لیکن یہ طریقہ کار میں ظاہر ہے کہ بیچ میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں بہت سی ایسی شقے ہیں جن کی وضاحت کرنی ضروری ہے اور جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنی ضروری ہے ہم آپ کی خدمت پر ایک ایک عمل کو انجام دیتے جائیں گے تو خلاصتا ہم نے یہ تو اس موقع پر یہ تیرا کام انجام دیے جائیں گے اور پھر ایک انسان اپنے حج کو مکمل کر لے گا اور پھر وہ اس ذمہ داری کے بجا لانے کی بنا پہ اللہ کے نیک بندوں میں کچھ اس طرح سے شامل ہوگا کہ جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ حج مکمل سے پاک صاف ہوتا ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ حج کی سعادت اور حج کی عبادت کی توفیق انعیت فرمائے اور ہم سبھی کے حج کو رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین رب العزت